بریک سے پہلے انصاب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ پرابلم میرے سمیت پوری پاکستان کو شاید یہ لگ رہی ہے کہ جو کفر کا نظام ہے اس میں سے انپلک کیسے کیا جائے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جب تک آپ جیسا کہ ہم ان شوز میں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب جو بول رہے ہیں اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ صرف خدا کی رسی کو تھام لیں اور in real true sense of the world تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جو میڈیا اور رینسین بینکنگ سسنم یہ آپ کو ایک مزاق لے گا مجھے یہ سب چیزیں بڑی ریسنٹلی پتہ چل رہی ہیں اور اسپیشلی اقبال کی جو روح ہے اس کو میں اب پہلی دفعہ جان رہا ہوں اپنی ہم 39 years old اور 40 سال میں قدم رکھ چکا ہوں تو اب اس عمر میں آگے باتیں سمجھا رہی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سب سسٹم کو سمجھنے کے بعد اپنے لئے خود فیصلے کی ہیں کہ مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں کیا چیزیں نہیں کرنی میں ان چیزوں سے دور رہوں گا ان چیزوں سے قریب جاؤں گا similarly میں نے credit card banking system بینکوں کے ساتھ interaction اتنی minimize کر دی ہے جتنی کہ میری minimum ضرورت ہے یعنی کہ جو مجھے کہیں سے چیک آتے ہیں یا پیسہ آتا ہے وہ کسی چیک کی صورت میں آتا ہے وہ کسی نہ کسی بینک میں جانا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ بینک کے اندر پیسے بالکل نہ رکھوں credit card سے میں نے اپنی جان چھڑوا لی کیونکہ ایک evil ترین phenomena ہے اس کے علاوہ ہے اور بہت ساری جو banking products ہیں ان سے دور رہیں کرزے سے دور رہیں اپنے پاس جو جیب میں آپ کے پاس ہے جتنی جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھلائیں حکیم صاحب اس سوال کے بارے میں خوبصورت بار دیکھو کہ انسان کی desires بے انتہاں ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اس کی needs تھوڑی ہوتی ہیں بہت تھوڑی ہیں اور جب انسان ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے جو اقبال جو بار بار emphasize کر رہے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں سارے بتو اور خداوں کو توڑ کر ایک لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات پر میں بھروسہ اور توقع کروں گا اور ارادہ کروں گا تو پھر انسان اپنے desires اور lust اور خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی basic needs پہ آ جاتا ہے ہمیں ایک ideal اسلامی معاشرے میں نہیں رہ رہے ہیں ہر انسان کی basic needs مختلف ہیں لیکن اس کو معلوم ہے کتنی ہے اور ہر انسان اپنی محدود زندگی محدود limited needs میں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی گزارنا چاہے آج کے اس دور میں بھی بڑی صاف ستری زندگی گزاری جا سکتی ہے اور اللہ کے فضل سے ہلاکوں لوگ ہیں جو زندگی گزار بھی رہے اصل میں وہ لوگ فور فرنٹ پہ نہیں آتے نا وہ سامنے نظر نہیں آتے اور وہ لوگ uncool ہیں ان لوگوں کے لیے because these people are cool because they're living western dream یہ جو اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جب توحید کی جب انہوں نے کہا کہ توحید سے دین کی حکمت قانون بھی سے قوت بھی سے عزت بھی توحید سے اور پھر کہتے ہیں کہ توحید کا جلوہ عالموں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور عاشقوں کو عمل کی طاقت اتا کرتا ہے کہ عالم جو کہ کسی چیز کے علم کو سمجھتے ہیں وہ تب توحید کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ my goodness اس ڈاکٹرن کی طاقت کتنی ہے کہ انسان کو truly liberate کرتی ہے ازاد کر دیتی ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجار انسان ساری زندگی ہزار سجدے کر رہا ہوتا ہے کبھی اپنے بادشاہ وقت کو کر رہا ہے کبھی اپنے کفر کے سسٹم کو کر رہا ہے کبھی بینکوں کو کر رہا ہے کبھی اپنے کریڈٹ کارٹ کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنے کبھی اپنی دولت کو سجدے کر رہا ہے کبھی انسان اپنے خاندان کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنے ملک و قوم کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنے اپنی ذات کو سجدہ کر رہا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہے وہاں قرآن کی آیت اقبال کیا کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تُو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جو یہ بات کرتے ہیں جب ایک دفعہ تُو غیر کے آگے جھک گیا تو تُو نے اپنا جسم بھی اس کو دے دیا اور تیرا دل بھی اس کے پاس چلا گیا کم از کم اپنا دل تو انسان آزاد رکھے اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اس کا مجبورا ہم کفر کے نظام میں پھسے ہوئے ضرور ہیں لیکن اس کو تبدیل یہی رہ کے کرنا ہے اس سسٹم سے الگ ہوگے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اقبال بھی اسی سسٹم کی پروڈکٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کفر کے مارشلے میں اپنا میشن شروع کیا تھا کوئی الگ سے جا کے دنیا تو نہیں آباد ہوئی پہلے اس کفر کے اندر ایک گروہ بنا پھر وہاں سے ہجرت ہو کے مدینہ کے ریاست بنی پھر واپس آگے اس کو ریکپچر اور ریکانکر کیا لیکن آغاز اسی نظام سے اور شروع آئیڈیالوجی سے ہی ہوا تھا اور ہمارا آغاز بھی آئیڈیالوجی سے اور آغاز حضور نے بھی توحید سے کیا تھا پلیز ٹرائے تو انڈسٹینڈ یہ ہم بہت کلٹیکل مومنٹ پہ آگئے ہیں اقبال کی جب کلیکٹیو ڈاکٹرین کی بات ہو رہی ہے تو قوم کے لیے اور فرد کے لیے سب سے پاورفل ڈاکٹرین توحید ہے وننس آف اللہ اور اس وننس کے نتیجے میں دو وننس آف نیشن پوری قوم ایک پوری قوم ہوتا ہے ایک نیچر اور فطرت اور قانون اور لور مقصد حیات زندگی سب توحید کے تحت ہوتا ہے یعنی سب کو ایک ہونا چاہیے جب یہ تقسیم ہوا یہ شرک ہوا یہاں قومیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں اختلاف پیدا ہوا اس بات میں کہ مقصد حیات کے آئے اللہ کون ہے الہ کون ہے یہاں پہ قومیں ٹوٹتی ہیں اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے زندگی عملی ہو جاتی ہے انسان کے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ کیا میں ویسٹن کیپیٹل سسٹم کی طرف جاؤں ڈیموکرٹیک پروسس کی طرف جاؤں ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاؤں کومنیزم کی طرف جاؤں میں کون سا عزم اختیار کروں فیشزم سوشلزم ڈیموکرسی ڈاروینزم نیچرزم جب اس کے گھر میں اسلامزم جب اس کے پاس ایک توحید اور اسلام آ گیا تو ڈاؤٹس ختم ہو گئے سب کو ایک طرف کرو توحید کی طرف اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں تمہاری آنکھ کائنات کے راز دیکھنے لگتی ہے جب انسان اللہ تعالی سے کنیکٹ کرتا ہے کیونکہ توحید جیسے ہم نے کہا صرف ایک بلیف عقیدہ نہیں ہے ایک لائف سٹائل کا نام ہے مومن ایک توحید کی زندگی اس کی گواہ ہوتی ہے جس طرح قرآن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مومن کے بارے میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اسی طرح ایک مسلمان تو living manifestation ہوتا ہے توحید کی اس کی دلیری اس کی غیرت اس کی شجاعت اس کی عزت اس کی عبرو اس کا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے یہ صرف عقیدہ دماغ میں نہیں ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن امریکہ سے ڈر لگتا ہے ایسا کوئی توحید نہیں ہوتا جس میں کوئی شخص یہ کہہ اور توحید تو انسان کے وجود پر اس طرح نظر آتی ہے کہ اس کا چہرہ پرنور ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ محفل یارہ ہوں تو رشم کی طرح نرم ہوتا ہے رضم حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مومن ہوتا ہے وہ وہ نرم دم گفتگو ہوتا ہے گرم دم جستوجو ہوتا ہے رضم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل ہوتا ہے پاک باز ہوتا ہے یہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں بندہ مومن پر